ہریانہ کی ہاکی کھلاڑی رانی رامپال کو دوہجار بیس کا پدم شریع وارڈ ملے گا ان کا نام ایک سو اٹھارہ لوگوں کی سوچی میں شامل ہوا ہے وہے ایک لوتی کھلاڑی ہے جن کا نام اس بار کے پدم پورسکار میں شامل کیا گیا ہے گورت لب ہے کہ بھارت سرکار نے شنیوار شام پدم پورسکار دوہجار بیس کی گوشنا کی ہے اس بار سات لوگوں کو پدم وی بھوشن سولہ لوگوں کو پدم بھوشن اور ایک سو اٹھارہ لوگوں کو پدشری ملے گا پدم وی بھوشن پانے والے لوگوں میں آرون جیٹلی سسمان سوراج جارج فرنانڈیز اور ایم سی میری کوم کا نام شامل ہے فیلحال ہم بات کر رہے ہیں رانی رامپال کی چار دسمبر انیس سو چورانوے کو شہباد مارکنڈا میں رامپال اور رامورتی کے گھر جنمی بٹیا کا نام رانی رکھا گیا پچھلے گیارہ سال سے ویہ ٹیم اینڈیا کا حصہ ہیں رانی صرف تیرہ سال کی عمر میں ہی بھارتیہ مہیلہ ہاکی ٹیم میں شامل ہو گئی تھی چوتھی کلاس میں تھی تو اس نے گراؤنڈ میں لڑکیوں کو ہاکی کھیلتے دیکھا تھا اور خود بھی ہاکی کھیلنا شروع کیا دھیرے دھیرے رانی نے ہاکی میں نام کمائیا بھارتیہ ہاکی ٹیم کی کیپٹن بنی رانی نے انتراشتری ایسطر پر چھوٹے سے قصبے شہاباد، حریانہ اور بھارت کا نام روشن کیا ہے بچے کی مینٹ ہے جی کتنا ٹیم ہوئی کھیلتا ہے سامنے دیکھو جی کھلتا ہے تو پندرہ سال کے قریب چودہ چو بھی جب شروع پر آیا تھا آپ نے سوچا تھا بھی بیٹی اتنی بڑی جگہ تلی جائے گی ہمیں یہ بارے میں اس ٹیم نولیڈوں نے تھی نام ہیتنے پڑے لکھے دی گوش ٹیم تو ہم نے سماج کے پاس سے بہت کچھ سننے کو آیا لیکن یہ بچے کی جیت تھی اس نے یہ تھا کہ میں نے حق کی کھیل نہیں کھیل نہیں اس کی جیت تھی تو اس کی جیت ہی کہ کہ اپنا سوکی کھلا نہیں پھر ہمیں دکھنا پڑا کس طرح کا راجی سنگرس کس طرح کا سنگرس تھا یہ سورو سے لے کے رب تک سنگرس یہ تھا جی اب ماں باپ تو انپڑھ تھے اس کے وہ سکول میں جاتی دی وہ ہی پہ کچھا گرونڈ تھا بلے و سار کا وہ بچوں کھلاتے تھے یہ کہنے لگے کہ میں نے بچوں کے ساتھ ہکی کھیل نہیں ہم نے کہا بھی ہکی نہیں کھلا پائیں گے ہکی آپ جب رہنے دو تو یہ کہہ رہی ہے ہکی کھیل نہیں کھیل نہیں ہے چلو پھر یہ ہکی میں ہم نے کروا دیئٹ بھی سینس کی سربل دیو کے پاس ہی تو اس سے بعد سماج نے بھی بہت اپجیکشن چکے ہمارے ساتھ ہیں یہ بیٹی آیا یہ باہر بھی جائے گی اندر بھی جائے گی اس کو آپ پلیئر پناو گے یہ کرو گے وہ کرو گے ٹھیک بات نہیں آگی لیکن اس کی جد نے ہم نے روکنے بھی کوشش کری پر یہ جد کہا کہ پاپا ایسے نہیں چلے گا ہم نے سب کی سنتے ہوئے پھر بھی اس کو رکھتے ہیں بس پھر آستہ 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 جیسے ہی یہ بدلی چلی گئی تو پھر انہوں نے اپنے بچے پانے در نے سرو کر دیا گراؤن میں تو بس اس کی وجہ سے وہ تو چھوڑ دو بہت لمبی آستہ تھی لیکن آج اس مقام جو پھر بچہ جو پہنچ رہا صرف پہنچ بلدیو کی بدولتی پہنچ رہا تو پھونڈ ہونا رہے ہیں لگوں کے بڑائی جیسے ہاں جی بہت رب تو بڑائی ملے جیسے پہر سارے پاس ہونڈ ہونا رہے ہیں ہمیں بڑی خوشی آئی اس چیز کی کچھ لوگ جیسے جو بیٹیاں کھے رہی ہیں کیا گہیں گے وہ لوگوں کے لئے بیٹیاں بیٹیاں کو پڑھاؤ لکھاؤ ہم تو یہ رہنا دیکھتے ہیں بیٹوں سے کئی گناہ پڑھائیں بیٹیاں کام روزگار کیا ہے میرا روزگار تھا جی میند مزدوری کا میرا چلتا تھا اس میں شرین کپالن پوسن تھا اور اس کو ملتا ہے اس سارا کام تھا اج نام کے پچھے رہنپا لگاتی ہے آپ کا نام لگاتی ہے کیا کہا ہم نے بڑی خوش دیا ہے اپنے کو بڑا گورو پہ اس پہ کہ نام کیا ہے اس کا لگاتی کیا ہے کہتے گیا ہوں نام تو اس کا ویسے رانی آگی اس نے میرا نام پچھے لگا کیا ہے کیسے محسوس کرتے ہیں جب لوگ یہ کہہ کے بلاتے ہیں رانی رہنپا میرا کو بڑا گورو پتا ہے چیز کا اپنی پتے کے پر آپ کی بیٹی کو پتا ہے مصری عوارڈ مل رہا ہے بہت 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 نام آجی بہت خوشی ہے ہمارے آہی ایڈی ہے آہی ایڈی ہے آہی ایڈی ہے تو بادلی ہے رانی چکھے رہی ہے آہی 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 کسا لگتا ہے بھی آپ بھی کسی کی بیٹی ہے راگے آپ کی بیٹی جو ہے وہی اتنے بڑے مقام پہ پہ پہنچھی ہے تازہ اپ ڈیٹس کے لئے اردھ پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں